السلام علیکم جی اور ملکم بیک ٹو میر چانل لائف ات کامل اچھا جی بہت دن ہو گئے تھے میں نے اپنی سیلف کیا اور بلکل بھی نہیں کی تھی نہ بالوں کا کچھ کیا تھا نہ چہرے کا بال موچھیں داری سب کچھ بہت زیادہ بڑھی ہے تو میں نے سوچا کہ اس کو ساف کر لوں تو میں نے یہ بھی سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں اچھے سب سے پہلے جو ہے میں کر رہی ہوں کلینزنگ میں کر رہی ہوں گولڈن گرل کی وائٹمین ای کریم سے جو کہ بہت زیادہ افورڈبل ہے آپ اس کو لے بھی سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے جو ہے نا پارٹیکلز ہوتے ہیں جو آپ کی سکن سے جو بھی آپ کی ڈیٹ سیلز ہوتے ہیں ان کو فوری طور پر ریموو کر دیتے ہیں اپلائے کرنے کا طریقہ بہت ہی ایزی ہے یہ مجھے جو ہے نا وائٹمین ای کریم ان کی ان کی ایک فیشل کٹ سے ملی تھی تو میں اس کو کنٹینیسلی تو نہیں یوز کرتی لیکن پندرہ دن میں ایک دفعہ اس کو استعمال کرتی ہوں تو میرے نیکسٹ پندرہ دن جو ہے نا وہ بہت اچھے گزر جاتے ہیں اور بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے نا یہ سکن سے جو بھی ہماری ڈرٹ ہوتی ہے میک اپ ہوتا ہے بہت اچھے طریقے سے نکال لیتی ہے اور بہت ہی ہماری سکن جو ہے نا سوفٹ کر دیتی ہے سمودھ کر دیتی ہے ہم نے جو ہے نا اپنی سکن پر کریم کو لگا لینا ہے اور بہت ہی سمودھ لی کیونکہ اس میں بارٹیکلز ہوتے ہیں اگر آپ کی سکن پر ایکنی ہے یا اسکارز وغیرہ یا کچھ اور بھی ہے آپ کی سکن پر تو اس کے حساب سے بہت ہی سمودھ لی اس کی آپ کو بلینڈنگ یا مساج آپ کہلیں کہ وہ آپ کو بہت ہی آرام آرام سے کرنی ہوگی اچھا جی مساج کرتے ہیں وقت جو ہے نا یہ تھوڑی سی ٹھک ہو جاتی ہے تو آپ کوئی بھی فیشل ٹونر یوز کر سکتے ہیں میرے پاس یہاں پہ مختلف قسم کے فیشل ٹونرز اویلیبل ہیں آپ کے پاس جو بھی اویلیبل ہوئی نہیں تو آپ پانی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں میں یہاں پر سعید غنی والوں کا وائٹمن سی اور ارکے غلاب کا مکسٹر جو ہے نا وہ چہرے پر اپلائے کر رہی ہوں کیونکہ وائٹمن سی اپلائے کرنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے بہت جو ہے نا ہمیں وائٹننگ ایفیکٹس بھی مل جاتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے نا بہت ایزی سے جو ہے نا ہماری سکن بہت اچھے سے مساج کر لیتی ہے اور ہمیں ٹائم نہیں لگتا کہ یار اتنی دیر ہوگی یہ ہو گیا ہے اور جو کلینزنگ ہوتی ہے وہ تھوڑی بہت تک ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں پارٹیکلز بھی ہیں اور یہ وائٹمن ای کریم ہے تو تھوڑی بہت تک تو یہ ہوگی تو بہت ہی اچھے سے آپ نے پان سے دس منٹ تک اس کو اچھے سے مساج کرنا ہے ہاتھ رک جائے آپ کا تو آپ نے کوئی بھی فیشل ٹونر اور اگر فیشل ٹونر آپ کے پاس آویلیبل نہیں ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ استعمال کر سکتے ہیں پانی اور اس کے بعد آپ کسی بھی ٹاول سے یا ڈاریکٹ آف فیس واش بھی کر سکتے ہیں آپ چہرہ ساف کر لیں کوئی سپنج وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں مجھے سپنج اس وقت مل نہیں رہا تھا تو میں نے ٹاول تھا میرے پاس اسی سے جو ہے بہت ہی سمودلی ساف کر لیا اوکی جی سٹیپ ٹو پہ آ جاتی ہے سیا کی جو ہے نا بلیچ کرین میں استعمال کر رہی ہوں سکن پالش کا جو فل میتھڈ ہے وہ میرے چہرے چینل پر موجود ہے چہرے پر نہیں چینل پر موجود ہے آپ کوئی بھی میری ویڈیو جو ہے نا آپ سکن پالش کی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کوائنٹیٹی کیسے لگانی ہے اس میں سیرم بھی دیا ہوا ہے اور اس کو جو ہے میں نے ایکول اماؤنٹ میں لے کر اس کو اپنی چہرے پر اپلائے کر لینا ہے سب سے پہلے ہم سکن پالش ان ایریاز پر اپنی سکن کے لگاتے ہیں جہاں پر ہمیں بال ہوں مجھے بال تھے لیکن اتنی زیادہ بال نہیں تھے لیکن پھر بھی تھے ظاہر ہو رہے تھے اس وجہ سے آپ نے جو ہے نا سکن پالش اپنے سکن پر بہت ہی اچھے سے گلے پر لگا لینے اور اس کے بعد اگر بچ جاتی ہے تو یو کن اپلائے اون یور ہینڈز ٹو ٹھیکے جی اوکے اب یہ دیکھیں میں نے ہاتھوں پر بھی اپلائے کر لی ہے اور جو اب میں ٹائم دیکھ رہی ہوں پندرہ سے بیس منٹ کے بعد جو ہے نا آپ اسکن پالش ساف کر لیں اور فیشل ٹونر اپلائے کر لیں سٹیپ تھری پہ میں کروں گی شیونگ اپنی سکن کی کیونکہ ہلکے پھلکے سے بال بھی میرے سکن پر آگیا آگے تھے شیونگ کی بھی فل ویڈیو جو ہے نا میری چینل پر موجود ہے آپ جائیں گے وہاں پہ دیکھیں گے تو آپ کو شیونگ کی فل ویڈیو ملے گی پہلے چہرے پہ ہم نے اچھے طریقے سے جو ہے نا ویسلین ایلویرا جیل یا کوئی بھی لوشن وغیرہ لگا لینا ہے اور اس کے بعد اوپر سے نیچے کی ڈریکشن میں بہت ہی سمودلی ہم نے اپنی اپر لیپس اپنے فور ہیڈز اور بال جتنے بھی چہرے کے فیشل ہیئرز ہیں بہت ہی آرام سے صاف ہو جاتے ہیں اسے کیا ہوتا ہے کہ ہماری ہیئر گروتھ جو ہوتی ہے وہ کم ہونے لگتی ہے میرے کیس میں تو ایسا ہوا ہے اب مجھے تو اس کے اچھے ہی ریزلٹ ملے ہیں اس ٹیپ فور میں میں اپلائے کرنے والی ہوں کلے ماسک یہ کلے ماسک ہے فیسچ والوں کا یہ میرا بہت ہی پرانا لیا واہ ہے لیکن بہت ہی اچھا ہے یہ تھوڑا سا سوکیا تھا تو میں نے اس میں سعید غانی والوں کا جو ہے فیشل ٹونر استعمال کیا اس کو تھوڑا سا مکس کیا اور اپنے چہرے پر اپلائے کرنے لگی بہت ہی سمودلی اپلائے ہو جاتا ہے اس کے انسٹنٹ ریزلٹ ہیں اگر آپ کسی اچھے کلے ماسک میں پیسے انویسٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو پلیز اس پہ ضرور انویسٹ کر سکتے ہیں چہرے کی آپ دیکھ سکتے ہیں کنڈیشن بہت زیادہ جو ہے میرا چہرہ سمودل ہو گیا تھا اور وائٹننگ ایفیکٹس تو صبح کو دیکھیں گے اچھا جی اس کے بعد میں اپلائے کرنے والی ہوں فلائٹرو کی کریم یہ کریم مجھے ڈاکٹر نے ریکمینڈ کی تھی کیونکہ میرے چہرے پہ ہلکے پل کی چھائیاں ہونے لگی تھی تو جب میں نے اسکن کے ڈاکٹر کو دکھایا تو انہوں نے مجھے یہ کریم دی اگر آپ چاہیں تو ان کی ریکمینڈیشن پہ ڈاکٹر کی ریکمینڈیشن پہ ہی اس کو استعمال کیجئے گا میں اس کو آپ کو ڈائریکٹ استعمال کرنے کے لیے نہیں بولوں گی اچھا جی اس کے بعد میں اپلائے کرنے والی ہوں ملٹی وائٹمین کریم یہ آپ کو لوکل شاپ سے آرام سے مل جائے گی میں نے دیسی طریقے سے کھول لیا اس کو بھی جو ہے کریم کی طریقے سے ہلکے پل کے طریقے سے اپنی چہرے پر آپ نے اپلائے کر لینا ہے میں اس کو ویکلی بیسز پہ استعمال کرتی ہوں ڈیلی بیسز پہ میں اس کو استعمال نہیں کرتی یہ ملٹی وائٹمین کریم آپ کو 50 to 70 روپیز میں کسی بھی کاسمیٹک شاپ پہ مل جائے گی آپ اپنی چہرے پر اس کو لگائیں یا اپنی کسی بھی جو بھی بیوٹی کریم آپ رات کے وقت استعمال کرتے ہیں اس میں آپ اس کو مکس کر لیں بہت ہی اچھے ریزلٹ ہوں گے اور آپ کے سکن پہ جو سکارز ہوں گے داغ دبے ہوں گے ان کو یہ دور کر دیتی ہے یہ ڈاکٹر نہیں نہیں دی یہ میری اپنی ہے اچھے جی اس کے بعد میرے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ایلو پیشیا سے گزری ہوں تو یہ میں لوشن لگاتی ہوں یہ ہیئر لوشن ہے یہ بھی مجھے ڈاکٹر نے ہی ریکمینڈ کیا تھا تو یہ میرے ڈیلی بیسس پہ لگانا ہوتا ہے لیکن مجھے اتنا ٹائم نہیں ملتا تو میں ڈیلی بیسس پہ اس کو نہیں لگاتی یہ میں تم نیل کے لیے پکچر لے رہی تھی اس وجہ سے جو ہے نا تھوڑا سا ایسے کیا میں نے اچھے اس لوشن کو آپ ویسے بھی استعمال کر سکتے ہو آپ کی جو ہیئر فال ہوتا ہے یہ فوری طور پہ instant طور پہ یہ لوشن ختم کر دیتا ہے میں ڈیلی بیسس پہ اس کو اپلائے کرتی ہوں اور اگر بھول جاتی ہوں تو دو سے تین دن میں بھی اس کو یوز کر لیتی ہوں یہ بھی مجھے اپنی ڈرمٹولوجسٹ ڈاکٹر ایرم چانگ نے جو ہے وہ ریکمینڈ کیا تھا تو یہ اچھے طریقے سے جو ہے نا ہم نے مساج کر لینا ہے اپنے ہیئرز پہ اور اس کو ہاتھوں اور پیروں کے لیے یہ میں ہانیا کی فٹ اینڈ ہینڈ کریم لے رہی ہوں یہ کریم ہے اور اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے وائٹننگ سیرم ان دونوں کو جو ہے ناچھے سے مکس کریں گے ابھی میرے پاس کوئی بھی ڈب بھی خالی نہیں تھی اس وجہ سے میں نے اس میں ہی اس کو مکس کر لیا اور اس کو مکس کرنے کے بعد تھوڑا سا اماؤنٹ نکال کر ہم نے ہاتھوں پہ اپلائے کر لینا ہے یہ بہت ہی اچھی کریم ہے ہاتھوں کے اوپر جتنی بھی مٹی وغیرہ ہوتی ہے یہ فوری طور پر آپ کی مٹی نکال دیتی ہے ڈیلی بیسس پہ استعمال کریں گے تو اس کے بہت ہی اچھے ریزرٹس ملیں گے یہ بھی آپ کو ایزیلی کاسمیٹک شاپ سے مل جائے گی اس کی قیمت صرف اور صرف ففٹی روپیز کی ہوتی ہے آپ اس کو آرام سے ہاتھ پہ دو سے تین منٹ تک آپ اس کو مساج کریں مساج کرنے کے بعد جو ہے نا آپ اس کو دھولیں اچھا جب تک میں اس کو مساج کر رہی ہوں آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے کیونکہ آپ بات میں بھول جاتے ہیں اچھا جیے بہت ہی اچھے طریقے سے میں اس کو اپلائے کر رہی ہوں اور اب آپ کو میں اس کے ریزرٹس دکھاتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے ریزرٹس یہ کس طرح سے مٹی وغیرہ کیسے نکال دیتی ہے بہت ہی ایزیلی بہت ہی آرام سے مٹی نکال آتی ہے اور آپ کا جو ہاتھ پیروں کے جو رنگت ہے وہ بہت اچھے سے صاف ہو جاتی ہے اس کے اوپر آپ کوئی بھی موسٹرائزر وغیرہ لگا لیں تو یہ ہو گئی ہماری سیلف کیر اس ہفتے کی ڈن چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر چینل کو سبسکرائب کر دیجئے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی موسیقی